اسلام علیکم اس مختصر ویڈیو لیکچر میں ہم غزل کی لغوی اور استعلائی تعریف سیکھیں گے غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور غزل کا لغوی معنی سوت کا تنا یا ہرن کے گلے سے خوف کے وقت جو آواز نکلے اسے بھی غزل کہتے ہیں اسی طرح عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا بھی غزل کہلاتا ہے غزل کی استعلائی تعریف غزل شاعری کی وہ سنف ہے جس میں حسن و عشق کے معاملات کا بیان خلوص دل کے ساتھ ایک خاص انداز میں کیا جاتا ہے بقول شاعر یار سے پیار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں ظلف و رخصار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں غزل کے موضوعات شعراء عزرات اپنی غزلوں میں دل کے جذبات کا اظہار حجر و وسال کی کیفیات شکایات زمانہ اور تصوف وغیرہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کا موضوع غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ بھی جان لیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر جس میں شاعر تخلص لائے مقتہ کہلاتا ہے مطلع اور مقتہ کے درمیانی اشعار کو بیت اور سب سے امدہ شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد پانچ ہے جبکہ زیادہ کی کوئی عد نہیں ہے شاعر جتنا مرضی ہے غزل کے اشعار میں اضافہ کر سکتا ہے